ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر کو حادثہ پیش آیا یا سازش ہوئی بڑے سانہی کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف سوالات گردش کرنے لگے انتہائی خراب موسم میں ہیلیکاپٹر کی پرواز پر بھی سوالات اٹھنے لگے ایرانی میڈیا کے مطابق ابراہیم رئیسی اور دگر افراد کی جانبہک ہونے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا آلہ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل تحقیقاتی کمیٹی میں پوجی افسران اور تقنیقی ماہرین بھی شامل کمیٹی کا جائے حادثہ کا دورہ شواہد کا جائزہ لیا نائب صدر محمد مخبر دو ماہ کے لیے ایران کے عبوری صدر مکرر نائب وزر خارجہ علی باقری کو قائم مقام وزر خارجہ مکرر کر دیا ابراہیم رئیسی کے انتقال کے بعد ایران میں صدارتی انتخابات 28 جون کو ہوں گے عدلیہ حکومت اور پارلیمنٹ کے سربراہان کے اجلاس میں فیصلہ ادھر بڑے سانہے پر ایران غم میں ڈوب گیا ملک میں پانچ روزہ سوگ ایرانی صدر کے انتقال پر پاکستان میں آج بھی یوم سوگ سرکاری مارتوں پر فوجی پرچم سر نگوں کابینہ ڈیوین کا نوٹفیکیشن جاری سام آباد میں ایرانی صفارت خانے میں غیر ملکی سفیروں کی آمد امان، ایراق، پلسطین اور شام کے سفیروں نے صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر شخصیات کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا تازیت کتاب میں اپنے تاثرات درچ کیے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید علیان کا ایرانی حکومت اور عوام سے تازیت کا اظہار اپنے پیغام میں کہا دعا کرتے ہیں خدا انہیں اب بھی سکون عطا کرے قطر کی عمیم تمید بن حمد السانی کا بھی ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار تازیت لبنان اور شام کی حکومتوں نے بھی تین روزہ سوکا اعلان کر دیا سعودی عرب، اردن، چین، روس، بھارت، ونزویلا اقام متحدہ یورپی یونین سمیت دیگر ممالک کے بھی تازیتی پیغامات ایرانی صدر کے حادثے میں جامحق ہونے پر افسوس ہے ایرانی حکومت نے ہیلیکوپٹر کی تلاش میں مدد مانگی تھی لوجسٹک وجوہات پر مدد نہ کر سکے نائب ترجمان امریکی خارجہ میتھیو میلر نے کہا ایران کے حوالے سے پولیسی تبدیل نہیں ہوگی پابندیاں جاری رہیں گی تحفظات پر غور کیا نہ کسی کے اعتراض کو اہمیت دی پنجاب اسملی نے حتہ کے زد بل دوزار چوبیس منظور کر لیا اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد حزب خلاف کے ارکان کا احتجاج بل کی کوپنیاں پھار دیں صحافیوں کا بھی پریس گیلری سے ووک آؤٹ بل کے خلاف اسملی کی سیڈیوں پر احتجاج ملک گیر احتجاج کی کال دے دی حتیٰ کہ عزت بل کو کالا قانون قرار دے دیا قانون کے مطابق بل کا اطلاع کا الیکٹرونک پرنٹ اور سوشل میڈیا پر ہوگا فیس بک ٹک ٹوک ٹویٹر یوٹیوب اسٹرگرام پر بھی غلط خبر یا کردار کشی پر تیس لاکھ روپے ہر جانا ادا کرنا ہوگا کیس سننے کے لیے ٹرابینلز قائم کیا جائیں گی جو ایک سو اسی دنوں میں پیسے کے پابند ہوں گے آئینی عدو پر تائینار شخصیات کی کیسز ہائی کورٹ کے بینچ کے پاس سننے جائیں گے کاؤنسل پاکستان نیوز پیپرز ایڈیچرز نے پنجاب اسملی سے منظور حد تک عزت بل مسترد کر دیا سی پی این ای کے مطابق یہ کالا قانون اور صحافت پر بہت بڑا حملہ ہے انتہائی اجلت میں منظور کردہ بل میں نہ صرف متوازی عدالتی نظام قائم کیا جا رہا ہے بلکہ خودساختہ ٹرائبینل کو تیس لاکھ روپے سے تین کروڑ روپے تک جرمان آئیت کرنے کا اختیار دیا جا رہا ہے سی پی این ای ایسے کالے قانون کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی اس کے خلاف دیگر صحافت کی تنظیموں سے مل کر احتجاج کیا جائے گا الیکٹرونک ٹرائم ایک دوزار سولہ میں ترمیم وزیراعظم شہباز شریف نے کمیٹی تشکیل دے دی پیکا ایک میں ترمیم کے لیے آٹھ رکنی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری وزیراعظم کی مشیر رانہ سناولہ کمیٹی کے چیئرمن مقرر آزم نظیر تارڑ عطاولہ تارڑ خالد منگول صدیقی شزا فاطمہ کمیٹی میں شامل خالد حسین مگزی شہری رحمان اور ایٹارنی جنرل بھی کمیٹی کے ممبران ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کا شائر احمد فرہاد کی ادم بازیابی پر اظہار برہمی سیکریٹری داخلہ اور سیکریٹری دفاع کو آدھزاتی حیثیت میں طلب کر لیا جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیئے اب معاملہ ایجنسیوں کے اختیار سے باہر نکل گیا ہے ایک طرف میسیجز بھیج رہے ہیں دوسری جانب کہہ رہے ہیں بندہ ہمارے پاس نہیں یہ اغوا بارائی تاوان سے زیادہ سنگین جرم ہے ابھی سیکریٹری دفاع سیکریٹری داخلہ پھر وزراء اور وزیراعظم کو بلاؤں گا ان کو کہوں گا بتائیں ایجنسیاں ملک چلائیں گی یا قانون کے مطابق کام چلے گا ہدایت دے رہے ہیں بندہ عدالت کے سامنے پیش کریں افواجہ کابینہ کے لوگوں کو بلانا عدالت کا منڈیٹ نہیں یہ کہنا کہ کابینہ اجلاس یہاں کراؤں گا پارلیمنٹ کی اہمیت کو کم کرتا ہے تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے وزیر قانون آزم نظیر تارر کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارک سے تکلیف ہوئی یہ کہنا مناسب نہیں وزیر اعظم اور گزراء کو بلا لیں گے افواجہ پاکستان اپنی حدود میں رہ کر ہی کام کرتی ہے کسی کے حقوق پامال ہوں تو عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے میسنگ پرسنس کا مسئلہ آج کا نہیں چار دہائیوں کا ہے افواجہ پاکستان نے دیشت گردی پر کابو پانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں عدالت سے سنسنی خیز خبریں باہر نکلنا غیر مناسب ہے احمد پرہات کا معاملہ سنجیدہ ہے اس مقدمے کو سنجیدگی سے ہی آگے بڑھنا چاہیے کرگستان سے پاکستانی طلبہ کی وطن واپسی جاری بشکیک سے پاکستانی طلبہ کو لے کر نیجی ائرلائن کی ایک اور پرواز لاہور پہنچ گئی ائر بس اے تھری ٹو زیرو کے ذریعے ایک سو اسی طلبہ لاہور پہنچے بشکیک سے پاکستانی طلبہ کو لے کر اب تک چار پروازیں لاہور لینڈ کر چکیں ائر پورٹ ذرائع کے مطابق چار پروازوں سے چے سو سے زائر طلبہ لاہور پہنچ چکے اوورسیز پاکستانی فانڈیشن نے طلبہ کے لیے خوراک ٹرانسپورٹ اور ایمبلنس کا انتظام کیا ناہب وزیراعظم ساگڈار کی آستانہ میں کرگستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات بشکیک کی صورتحال اور پاکستانی شہریوں کی فلاح و بہبود پر تبادلہ خیال کیا گیا اس ساگڈار نے کہا پاکستان کو اپنے شہریوں کی سلامتی سے متعلق تشویش ہے کرگست وزیر خارجہ نے کہا پسادات کے مرتقب افراد کو قانون کے تحت سزا دی جائے گی پاکستانی شہریوں کی حفاظت اور وطن واپسے کیلئے سہولت مہیا کرنے کی اکین دہانی بھی کرائی وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا ملکی مجموعی صورتحال پر غور کیا جائے گا لائف سٹاک گریڈنگ پولیسی منظوری کے لیے پیش کی جائے گی نیشنل اینیمل ہیلتھ ویل فیر اینڈ ویٹرنری پبلک ہیلتھ ایکٹ ایجنڈے کا حصہ افریقہ سے جانور منگوانے کے لیے رولز میں ایک بار نرمی کی منظوری دی جائے گی دیزل کی قیمتوں میں کمی کے بعد ریلوے نے کرائیوں میں نمائیہ کمی کر دی ایک کلومیٹر سے دو سو کلومیٹر تک تمام کلاسز کے ٹرینوں کے کرائیوں میں کمی بعض ٹرینوں کے ایکانومی کلاس کے کرائیوں میں 54 پیسز تک کمی نوٹیفیکیشن بھی جاری اسی کلاس کے کرائیوں میں 40 پیسز تک کمی کر دی گئی لاہور تاراوالپنڈی ریل کار ایکانومی کلاس کا کرائیہ 250 سے کم ہو کر 100 روپے ہو گیا خیبر میل، زکریہ، شالی مار، ارامہ اقبال ایکسپریس، عوامی ایکسپریس کے قرائوں میں بھی کمی ملت، پاکستان، رحمان بابا ایکسپریس اور بولان کے قرائوں میں بھی کمی کر دی گئی ریلوے حکام کے مطابق نئے قرائے نامے پر عمل درامت شروع ہو گیا شیئر افضل مروت اسحاق دار کے خلاف قانونی جنگ لڑنے پر آمادہ اسلام آباد ہائی گوٹ میں اسحاق دار کی بطور درخواست میں مواقف اختیار کیا اسحاق دار پہلے ہی بطور وفاقی وزیر خارجہ کام کر رہے ہیں آئین میں ایسی کوئی شیط نہیں جو کابینہ ڈوین کو درخواستی وزیر آزم کی تائیوناتی کا نوٹفیکشن جاری کرنے کی اجازت دے ایک شخص جو غیر کارونی طریقے سے تائینات ہو ریاست کی مرات حاصل نہیں کر سکتا اسحاق دار کی بطور ڈیپٹی وزیر آزم تائیوناتی کا آٹھ آئیس اپریل دوہزار چوبیس کا نوٹفیکشن کار ادم قرار دیا جائے وزیر اعلیٰ پنجاب کی پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی ہیڈکوارٹرز آمد ادارے کے کام کرنے کے طریقہ کار کو معاینہ کیا وزیر اعلیٰ مریم نواز کا فورنزک ٹریننگ لیب کو یونیورسٹیز سے منسلک کرنے کا حکم نیجی اور سرکاری انیورسٹیز میں فورنزک سائنس میں زیر اعلیم طلبہ کی ٹریننگ اور انٹرنشپ کرائے جائے گی ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کی مقامی مارکیٹ سے خود شاپنگ کی شہیو نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی ملک پھر میں شدید گرمی کی لہر پی ٹی ایم میں پنجاب کا آدھ سے 27 ماہ تک ہیٹ ویف کا آلٹ ہیٹ ویف سے میدانی علاقے خصوصا جنوبی پنجاب شدید گرمی کی لہر پیٹ میں رہیں گے ڈی سیز کو عوامی مقامات پر ہیٹ ویف سے بچاؤ کی سہولیات یقینی بنانے کی ہدایت محکمہ صحت نے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دیں ادھر پنجاب میں کالیجز کے اوقات کار بھی تبدیل کل سے کالیجز صبح ساڑھے سات بجے سے ساڑھے گیارہ بجے تک لگیں گے کراچی پر بھی ہیٹ ویپ کا خطرہ مندلانے لگا بلدیو اس میں کراچی نے انتظامات مکمل کر لیے میار کراچی مرتضہ وحاب کا کہنا ہے کراچی کے اسپطالوں میں ہیٹ اسٹروک وارڈ بنا دیے گئے ہیں ایمکیم پاکستان کا کراچی میں لوٹ شیڈنگ بڑھنے پر کہ الیکٹری کے خلاف احتجاج سندر سبلی میں صبح وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا جن علاقوں میں ریکاوری اسی فیصد سے زائد ہے وہاں لوٹ شیڈنگ نہیں ہوتی کچھ علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے